مہے سیام کے دوران شہر لہور میں مختلف علاقوں میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے مگر سستے رمضان بزاروں میں شہریوں کو سستے دام و مرغی کا گوشت مہیا کیا جا رہا ہے اس پر مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں لہور سے وائس نیوز کے چیف ریپورٹر آزم باجوا سے جی آزم باجوا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آجے بلکل اگر بات کی جائے مہے سیام کے دوران ہر گھر کی ضرورت چکن کے حوالے سے تو اس وقت جو ہے اوپن مارکٹ میں چکن کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو دھوٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ حکومت پنجاب کی جانب سے شہر لہور سے مختلف علاقوں میں لگائے جانے والے جو سستے رمضان بزار ہیں وہاں پر جو ہے اوپن مارکٹ کی بنسبت چکن کی قیمتیں کافی حد تک جو ہیں وہ کم دکھائی دے رہی ہیں آج بھی اگر اوپن مارکٹ کی بات کی جائے تو چکن کی پر کیجی قیمت جو ہے وہ پانچ سو پچاتر پہ پانچ سو اچی روی کے قریب جو ہے وہ ہیں لیکن اوپن مارکٹ کے بنسبت اگر حمدان بزاروں کی بات کی جائے تو یہاں پر اس وقت چکن کی قیمت جو ہے پانچ سو پچاسر پہ پر کیجی جو ہے وہ لگائی گئی ہے کچھ خریدار مجھوڑ ہیں انہوں سے بھی گفتگو کروں گا سر یہاں پر آپ چکن گرید رہے ہیں کیا کہیں گے قیمت کے حوالے سے اور مقدار کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اس کے میار کے حوالے سے جی سامنے کو پہلی بات یہ بہت اچھا انتظام مگر ہے ایس کمیٹو کمیشنر مارکٹ میں جو ہے وہ ریٹ جا رہے ہیں اور یہاں پر رمضان بزار میں ایس کمیٹو اگر دیکھا چاہے پرائز کم بھی ہے اور چیز بھی اچھی مل رہی ہے اچھا سر ویٹرنری شعبے سے آپ کا تعلق ہے یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ موجود ہیں مرگی کو کیسے چیک کیا جا رہا ہے مرگی لاغر تو نہیں ہے سہت مند ہے اس حوالے سے آپ کی جانب سے کس طرح چیکنگ کی جا رہی ہے یہاں پر ہم مرگی کو مطلب جب یہاں پر مرگی آتی ہے صبح ٹائم تو ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور مرگی کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی جانور کو اس طرح کا ترین ہے جو کوئی بمار ہو اس کی سہت کا خیال رکھا جاتا ہے پھر اس کو یہاں پر ہم اپراغ بھی مہیا کرتے ہیں پانی شانی تاکہ آتے سال اس کو شتاب گرہ لگا جاتا ہے تاکہ مرگی باہر سے جان سے آئی ہوتی ہے وہ کافی موسم بھی اب سوڑا سا چینج ہو رہا ہے تو تاکہ مرگی جو ہے وہ بماری کی طرف ہونا چلی جائے اور پھر وہ الحمدللہ اس کو گڑے اچھے طریقے سے زیبا کر کے اور صفائی شترائی کا خیال رکھتے ہوئے تو ہم لوگوں تک مہیا کر رہے ہیں بلکل آپ نے سنا کہ خریدہ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ کی بنسبت اس بزار کے اندر ان کو کافی حر تک جو ہے وہ چکن کا ریٹ کم مل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس وقت یہاں پر خریداری میں جو ہیں وہ مسروف دکھائی دے رہے ہیں جی